بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کوکنگ وید منسا کے حسات حاضر ہوں ایک اور ریسپی لے کے آج کی ریسپی سویڈش پہ ہے جو کہ ہے کھیر آج ہمارے گھر میں ختم کی کھیر بنی ہے تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو ویورز ریسپی پسند آئے تو اس کو پلیس لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کوکنگ وید منسا کو تو پلیس اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تو ویورز شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی جو کہ میں نے تقریباً بارہ کلو دودھ لیا ہے اور اس میں ایک کلو چاوہ یوز کی ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ریسپی تو سب سے پہلے چاوہلوں کو آپ بلینڈر جار میں ڈال کے بلینڈ کر لیں ان کو بہت زیادہ بھاریک نہیں کرنا ورنہ وہ پھرنی شکل میں آ جائے گی تو ہم نے کیر بنانی ہے تو اس کے لئے ہم نے چاوہلوں کو بلینڈ کر کے پانی کے ساتھ دیکھچے میں ڈال لیا ہے یہ ابھی ہم چاوہل اور پانی جو جس کے ساتھ بلینڈ کیا ہے ان دونوں کو پکائیں گے اور چمچ برابر ہلاتے رہیں گے کیونکہ اگر چمچ نہ چلائی تو گٹلیاں بن جائیں گی تو جب یہ پانی ڈرائے ہوگا تو پھر ہم اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے تو آنچ بلکل ہلکی رکھنی ہے ہلکی آنچ پہ میں یہ کیر تیار کر رہی ہوں اب پانی خوشک ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے اور چمچ برابر چلاتے رہیں گے کیونکہ اس ٹیج بے بھی گٹلیاں بننے کا خطرہ ہوتا ہے اگر بن جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا چمچ کے ساتھ ان کو کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو اب ہم اس میں تقریباً بارہ کلو فل کریم دودھ ایڈ کر رہے ہیں دودھ ایڈ کر کے ہم نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ جو گٹلے بنے اس کو توڑتے رہنا ہے جب تک اُبال نہیں آ جاتا ہم اس کو چلاتے رہیں گے تو اب اُبال آ گیا ہے تو اب بھی ہم نے وقفے وقفے سے چمچ کو چلاتے رہنا ہے اور تقریباً دو گھنٹے اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ ہپکانا ہے تو اب تقریباً دو ڈائی گھنٹے ہو گئے ہیں ہم نے اس کو بکا لیا اہل کی آنچ پہ تو اب یہ کافی زیادہ تھک ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں شگر ایڈ کر دیں گے میں اس میں دو کلو شگر ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ساپ سے کام جا زیادہ کر سکتے ہیں شگر ایڈ کر کے چمچ کو چلاتے رہنا ہے اگر آپ کو زیادہ شگر اپسان دا ہے تو آپ زیادہ استعمال کر لیں اب ہم اس میں ڈرائی فورڈ بھی ایڈ کر دیں گے یہ میرے پاس میوہ اور کوپرا ہے جو کہ کٹا ہوا ہے ان کو بھی شامل کر دیں آپ اس میں بادام پستے جو بھی ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں یہ سبز علاچی کو میں نے چینی کے ساتھ پیس لیا ہے یہ شامل کر دیں اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور اس کو تھوڑا سا پکا لیں اور اب اس میں پونہ چمچ نمک کا ڈال دیں کھیر میں نمک تھوڑا سا ڈالنے سے اس کا ٹیس بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اب ہماری کھیر تقریباً تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے بلکل ہلکی آنچ پہ پکایا ہے اب اس کے آنچ تھوڑی سی تیز کر دیں اور ساتھ چمچ لاتے رہیں تاکہ اس کو اچھا سا ایک جوش آ جائے اب اس میں کسی بھی اچھی برینڈ کا کیوڑا ایسنس شامل کر دیں تقریباً ہافٹی سپون اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو کھیر ہماری تیار ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیں گے تو ابھی برز ہماری کھیر تیار ہو گئی ہے یہ بہت ہی مزے کی اور ٹھیک سی کھیر تیار ہوئی ہے ایم شور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے اتنا بہت سارا حیال رکھئے گا اور کوکنگ فید منسا کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی